ویدل کے بھیس دہی میں ایک سو چھے کروڑ کی لاکت سے بن رہی بھیس دہی بھیمپور سڑک رامینوں اور رہا گیروں کے لیے مسیبت کا سبب بن گئی ہے حالات یہ ہے کہ صرف چار انچ کی بارش میں ہی سڑک پر بنائی جا رہی پولیا کے ڈائیورشن بہے گئے اور سڑک کی حالت بدتر ہو گئی آپ کو بتا دے کیسی سی کمپنی دوارہ سڑک کی پاس سال کی گیارنٹی بھی گئی تھی باو جو دس کے سڑک پہلی ہی بارش میں پوری طرح سے جرزر ہو گئی ہے رہی سڑک خراب ہونے کے چلتے گرامین 20 کلومیٹر سے زیادہ کا چکر لگانے کو مجبور ہے کسی سی کمپنی کا روڈ کنسٹرکشن ہو رہا ہے جنہوں نے یہ پچھلے مطلب دیڑ وارس سے گھڑا کھوٹ کے رکھا ہے گھر کے سامنے جس میں مطلب کافی پریشانی ہو رہی ہے اور آئے دن یہاں پر حاصل ہو رہا ہے بہت گھٹیا کام کیا ہے چھے بہینے بھی نہیں ہوئے روڈ کو پورے گھڑے گھڑے ہو گئے نہ کوئی ترائی ہوئی نہ کچھ نہیں کام بہت گھٹیا کیا انہیں روڈ والے نے یہ ٹھیکے دار کو تو سمیہ سمیہ پہ ہمارے جو کنسلٹنٹ انجینئر ہے ان کے دوارہ نردیش بھی دی جاتے ہیں موکشیب بھی دی جاتے ہیں اور ستر نکرانی کری جاتے ہیں ان کو نردیش دیئے گئے ہیں چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کانٹیکٹر و طرف سے لیکن اب کام اس بار تیجی سے کام ہوا ہم نے بھر والی بھی انسٹرکشن دیتے ہیں اور لیٹر سے بھی دیتے ہیں اور کانٹیکٹر دوارہ سپتی کا آریجمنٹ کیا اس معاملے میں کیا تھکے دار کی غلطی ہے تھکے دار کی لگاتے ہیں سمیہ سمیہ پر لیکن گاؤں کے لئے بھی رہتے ہیں تو جو اپنا ریڈی ایم ہے ڈائی بھرسن بورڈ ہے تو کچھرے والے بھی اٹھا کر کے نوہے بیچنے کے لئے خیال سے لے جاتے ہیں سمواردتا شنکر رائے ہمارے ساتھ اس خبر پر جوانکاری کے لئے جوڑ گیا ہے شنکر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو سڑک بنی ہے کتنا سمیہ سڑک کو بنے ہوئے ہوا ہے جی جی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو بہتے سے ایک سو چھے ٹول روپے کی سڑک بن دی ہے لباس دیو ورسوں سے اس کا نرمانکاری کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ چالیس کلیمٹر کی جو سڑک ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے اور باریس کے دنوں میں جی طرح عرصے میں چار انچیں ہی باریس ہوئے ہیں اور چار انچ باریس میں ہی کیسی سی کمپنی کی گھٹیا نرمانکاری کی پول کھول دیا ہے جیسے ہی باریس ہو رہی ہے باریس میں پورے روپ پکھا گیا ہے ابھی سے جب یہ کمپنی کی دورہ دیو ورسوں سے کھاری کیا جا رہا ہے اور اتنا غدیا نرمانکاری کیسی سی کمپنی کیا گیا ہے جس سے گرامین لوگ بھی آخروسا اور گرامین بھی خود کہہ رہے ہیں کہ کمپنی نے بہت دیو ورسوں سے کھاری کیا ہے شنکر جی لبک کتنا کلومیٹر کا یہ ایریہ ہوگا کتنے کلومیٹر کی سڑک ہے جو بن رہی ہے بہت دیو پور تک کی یہ سڑک بردی ہے لبک کلومیٹر کی سڑک ہے جس کا نرمانکار پچھرے دیو ورسوں سے کیا جا رہا ہے اور اس میں تائید رہا ہے کہ آئے بھی اس میں ہاتھتا ہی ہو رہا ہے کیونکہ جو کسی سی کمپنی دورہ ہو رہا ہے وہاں پر وہاں پر انہوں نے بورٹ کسی طرح کی نہیں لگا ہے اور پولیاں ان سے گھٹے کھڑ گیا ہے لیکن آج تک کہ پولیاں نہیں بنی ہے اور ان پولیاں میں پانی بھرا گیا ہے جس کے خارن جو رہاگیر لوگ جو ہوتے ہیں اس رکھے سے چلتے ہیں وہ سیدھے جا کر اس گھٹے میں کی جاتے ہیں ہاتھ سے ہی ہو رہا ہے اس روح پر لیکن کمپنی کے دورہ اور ادھکاریوں کی لاپروہی کے خارن کسی بھی طرح کی سرچھیں آپ پر نہیں کی جا رہی ہیں شنکر جی کتنی شرم کی بات ہے کہ دیر سال سے کیول پچاس کلومیٹر کی سڑک کا نرمان ہو رہا ہے پچاس کلومیٹر کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو دیر سال سڑک کو بننے میں لگ جائے ایک سوال تو یہ کہ اس ماملے میں لاپروہی کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی علالی پند سے کام ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اس ماملے کو لے کر بھرشتہ چار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ غلط مٹیریل کا اس میں یوز کر رہے ہیں بلکم جس طرح سے اچھے دروپ سے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح سے تہلیلی بارش میں گھوٹ کا جس طرح سے خراب ہونا ہو جانا یہ ساپ ٹیئر کر دیتا ہے کہ کمپنی نے کتنا گھٹیا نیرمانکاری کی اس میں کیا بہت لاکروہ ہی اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپنی نیرمانکارے تو کر دیتی ہے لیکن جو آدھیکاری ہیں آدھیکاری لوگوں کو جو آدھیکاری ہونڈ دیں وہ کسی طرح کی انسرونڈ میں مانیٹی کر رہے ہیں میں آدھیک شنگر جی آپ کے پاس ہمارے صاحب پراوین جی جڑ گئے ہیں سہایت مہا پروندھ کے آڈی سی پراوین جی سواغت ہے آپ کا نادھی ٹی وی پر آجی نمشکر جی پراوین جی بھے سے ہی سے بھیمپوریاں آپ پر سڑک کا نیرمان کیا جا رہا ہے لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی سڑک ہے دیڑ سال اس سڑک کو بنانے میں ابھی لگ گئے ہیں اور بھی کام جا رہی ہے لیکن سوال میرا یہ ہے پریشانی یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو سڑک کا نیرمان کیا جا رہا ہے اس میں بہت ہی گھٹیا کوالیٹی کا مٹیریل یوز ہو رہا ہے جس کے کارن پہلی ہی بارش میں سڑک پوری طرح سے اکھڑ گئی ہے اور اوپر سے جو پولیا کے نیرمان کیلئے جو ڈائیورشن لگائے تھے وہ بھی پوری طرح سے بھے گئے ہیں گھٹیا تو نہیں ہے مرم یہ ایم آرٹک کی اسپیکسٹکشن میں دیکھ رہے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ ہمارے کنسلٹنٹ کی دیکھ رہا ہے اور ایسی کوئی گھٹیا کوالیٹی نہیں ہے وہ ابھی کار پغٹی پر ہے آچھا گھٹیا کوالیٹی نہیں ہوتی ہے تو پہلی بارش میں سڑک اکھڑ جاتی ہے بہت اچھا مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں تو نہیں ابھی تو کوئی سڑک نہیں اکھڑ رہی ہے وہ ہی سڑک نہیں اکھڑ رہی ہے سڑک نہیں اکھڑ رہی ہے آپ کتنی بار گئے وہاں پر آپ کتنی بار چکر لگا کے آ چکے ہیں ہم جاتے ہیں ہمیشہ جاتے رہتے ہیں میرے ٹیکنیکل ایڈوں بارش کے بار گئے ہیں پہلی بارش کے بار گئے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی گیا ہوں اچھا اس کے آپ کو دکھائی نہیں دیا کئی بھی کہ سڑک اکھڑ رہی ہے ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے تو تصویریں چل رہی ہیں جو لوگ ہیں جو گھرامی نے وہ تک شکایتے کر رہے ہیں کہ یہاں پر سڑک میں گھٹیا کیا جا رہا ہے ہم لوگ کئی بار شکایتے کر چکے ہیں منمانی یہاں پر کی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہاں پر کتنے ہاتھ سے ہو چکے ہیں یہ گھلت ہے یہ گھلت ہے کہ اس میں گھٹیا کھڑٹی استعمال ہو رہی ہے اور یہ سڑک اکھڑ رہی ہے یہ تو بلکل ہی گھلت سرکایا جا رہا ہے ہاں یہ ڈائیورشن ایک بار ابھی جی رو بارج دے جا گئی تھی ایک اپنا بریج بن رہا ہے اس میں پانی کافی اوپر سے جا رہا تھا تو وہ ڈائیورشن ہٹائے گیا اس کارن ابھی سڑک بند رکھی ہے نادہ سپریم پورٹ پرابین جی ایک سیکنڈ آپ بنے رہے گا سمباتات ہمارے ساتھ ہمارے شنکر جی بنے ہوئے ہیں شنکر جی پرابین جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں تو ساف انکار کر دیا کہ گھٹیا کھولٹی تو ہے نہیں سڑک کی اور کہیں سے بھی سڑک اکھڑ نہیں رہی ہے جو بھی آروپ لگایا جا رہے ہیں وہ انہوں نے بیبونیات بتائیں ہیں یہ جی آپ کو بتانے چاہوں گا میں پرابین جی سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بار بہتے ہی سے لے کر چاندو مارک کی اور ایک بار جا کے دیکھیں تو ہاں پر آپ کو دیو جانگر کی کس طرح کے ان لوگوں نے نرمان کارے کیا ہے ابھی اسے روڈ اکھڑ رہی ہے اور اتنا ہی نہیں یہ کمپنی میں جو روڈ خراب بنایا تھا جو روڈ اکھڑ گیا ہے اس کو اکھڑ کی ان لوگ پرسے روڈ کو بانانے کا کار کیا جا رہا ہے ہمار پر میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس پی ایم ہیلپ لین میں بھی ایک بار کمپٹینٹ آئی تھی ایک بار تخنیکی خرابی کی کاران جیر سو دو سو میٹر جو خراب ہوا تھا میں نے ان سے کہا تھا جو خراب ہوا ہے اس کو اکھڑ کے پوئر نہیں مانٹ کیا جائے گا میں نے کئی بار اس میں پی ایم ہیلپ لین میں بھی یہ جواب دیا ہوگا ہے تو وہ سی جو خراب پورچن جوا ہے سو دو سو میٹر کا اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے صلی اللہ آپ اس کے دی بار دیکھ کے چلیے وہاں پر کس طرح کا روڈ ہو رہا ہے روڈ اکھڑنے لگا ہے آپ دیکھئے تو سہی اکھڑ چل کے ہاں میں ہو کے آئے ہوں اور ابھی ہمارا کار پرگرٹی پر ہے ابھی کوئی ہنڈو پر تو ہوگا ہونی ہے روڈ اور جو بھی مطلب جہاں ابھی جب ہٹایا گیا ہے جو سو دیٹھ سو میٹر اس کو ٹھیک کر رہا ہے اس سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب ہے وہ بار اس میں اکھڑ گئے تو ہم خود ٹھیک کروا رہے ہیں ہمارے جو کنسلٹنٹ ہم خود ٹھیک کروا رہا ہے آچھا یعنی کہ بار بار اکھڑنا ہے پھر بار بار ٹھیک کرنا ہے جنتہ کی طرح کی تو ایسی بربادی ہو رہی جنہی ہے وہ ابھی تو ابھی سیوڈی نہیں ہوئی ہے اور جو کار کبھی ہمارے کنسلٹنٹ اگر جب ان کو خراب لگے گا تو خروایا ہے خراب کر رہے ہیں وہ ٹھیک کریں گے چلی بہت شکریہ پروین جی آپ کا سمیہ میرے پاس کم ہے اور شنکر سمبادت ہمارے ساتھ جوڑے تھے لیکن بات کل ملا کر یہی ہے کہ سڑک ضرور اکھڑ رہی ہے ذمہ دار اس ماملی کے اندیکھی کر رہے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں گھٹیا کوالیٹی کا مٹیریل یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے